ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ ہر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ ہر یہ امت میں جوڑ ہے جو ابو بکر صدیق کی پگڑی اٹھانے اس کو سینے سے لگاؤ یہ امت سے جوڑ ہے جس میں صحابہ کی غیرت نہیں صحابہ کی محبت نہیں اور اصحاب رسول کو بھونکنے والے کتوں کے ساتھ جو بیٹھ کے اٹھ بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے اور عزت رسول پہ بھونکنے والے ظالموں کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا برادری جنابزے نمازے اور ان کا ایک ہی اتحاد ہے قرآن کہتا ہے جو ایسے بے ایمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے وہ اسی طرح کا بے ایمان ہے کیا تھا کسی کو چھیڑو نہیں پیغمبروں نے نہیں چھیڑا امام علم بیان نے جب پہلے دن مسئلہ بیان کیا تھا جھگڑا ہوا تھا یا نہیں کہ سارے حلوہ کھا کے واپس آگئے پہلے دن جب مسئلہ بیان کیا جھگڑا ہوا اور قرآن کہتا ہے جو پیغمبر بھی آیا اس نے مسئلہ بیان کیا اور نبی کے مسئلہ کیسے تھا اذاہم فریقان یختہ سے مور پیغمبر مسئلہ بیان کرتا تھا اور اذاہم پیغمبر کی ابھی تقریر ختم نہیں ہوتی تھی اذاہ ختم نہیں ہوتی تھی دورانِ تقریر دو پارچیاں بن جاتی تھی یختہ سے مہون اور آپس میں لڑنے لگتی تھی اور ایسے مبلغ وہاں ہوتے تو کہتے خدا کا واسطہ دیتا ممبر پہ بیٹھ کے آگ نہ برسو آگ نہ برسو تیرے جیسا بے غیرت کون بن سکتا ہے تیرے جیسا مذہبی بے غیرت کہ مشرق کو بھی سینے سے لگاؤ رافضی کو بھی سینے سے لگاؤ مشرق کو بھی کچھ نہ کہاؤ رافضی کو بھی کچھ نہ کہاؤ مرزئی کو بھی کچھ نہ کہاؤ اور جو جس درجہ کا مرتد اور زندگی کے سب کو سینے سے لگاؤ یہ امت بر رہی ہے امت گاندر سے نہیں بنتی امت بنتی ہے رب کے قرآن سے ہاں امت کو یہ عدابت دو آؤ قرآن میری ہدایت ہے اب قرآن جب فیصلہ کر رہا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی خدای اختیار نہیں علوہیت کا منصب نہیں تو پھر واضح طور پر بیان کرنا ہوگا جب پیغمبر کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار نہیں تو کسی بابے کے اختیار میں بھی یہ اختیار ہے کسی مردہ اور زندہ کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار نہیں ہے خدایر ملے کسی ہے